بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھی بات کریں گے اور سیکنڈلی قطر کا خطہ ہے نیا یہ کون سا خطہ آگیا پہلے خط کی کانٹروورسی ختم نہیں ہے اب دوسرا خطہ آگیا ایک تو نہیں کہ ہم یہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہم نے اس پوگرام میں دو پرڈکشن کی تھے ایک سوہیل نے کہا تھا قطر کے حطہ آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا اور دو دن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اب پنامہ ہنگامہ کے بیگرونڈ میں حکومتی وزراء اور عراقین جو آپ لڑنے جا رہے ہیں ہوا کورٹ سے باہر ان کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ لڑائی کریں گے رات کو جو نیشنل سمبلی کے اندر ہوا ساری دنیا نے دیکھا ان کا ایک ہی مقصد یہ تھا کہ اب جو ساری ساری توجہ پنامہ کے اس ہیرنگ پہ اسے ہٹا کے کسی دوسرے ایشو پہ لے کے جائی کل آپ نے دیکھا جب نیشنل سمبلی کے اندر لڑائی جگڑا ہوا تو کل رات کو جو سارے ٹیلیویون شوز ہونے تھے جس پہ وہ کتری حد ڈسکس ہونا تھا وہ سارے کا سارا فوکس سے لگ گا اس لڑائی جگڑے پہ اب لڑائی جگڑے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہمیں غلط اشارے کیے دوسری گالیاں نکال نہیں اب اس پہ کنٹروورسی آئے گی کس نے زیادہ کس نے وہ پہلے لڑائی شروع کی فوکس اٹھانا مقصد تھا تو یہ یہ تو پنامہ ہنگامہ کے حوالے سے ہم نے دو چیزیں پرڈکٹ کی ہوئی تھیں اور وہ بالکل اگزیکٹلی وہی ساب ہوتے ہیں آپ کا سوال کون سے وہ توفیت تحائف تحائف جو ہیں وہ مرجم بی بی کو ملے ہیں جب ڈپینیبلیٹی کا آپ نے کہا ایشو آیا تو مرجم کے جو لائر ہیں شاید حامدنوں نے کہا جی فیملی میں فیملیز کے اندر توفیت تحائف ملتے ہیں تو مرجم صاحبہ کو بھی ملے ہیں اب جو ججز صاحبہ نے سوال اٹھایا میرے خیال میں وہ بالکل ویلڈ کو پیسن تھا وہ پیسن یہ تھا کہ مرجم صاحبہ جو اپنی جو لائف کو سسٹین کر رہی ہیں وہ انہی توفیت تحائف کی بنیاد پر کر رہی ہیں پہلے پہلے ان کے والد صاحب نے ان کے لئے زمین جو اگری کلچر خریدی اس کے بعد بائی نے ان کو جو باہر سے پیسے بجوائے اس کے بعد جو بی ایم ڈیولیو کا ایک ذکر ہوا وہ بھی توفہ تھا بائی کی طرف سے بہن کو اس کے بعد انہوں نے وہ ٹریڈ ان کی بی ایم ڈیولیو ایک نئی خرید دی پہلے مرسی ڈی تھی اس کو بی ایم ڈیولیو میں انہوں نے کنورٹ کیا وہ سارا وہ پرائیس کا ڈسکشن تھی سوال صرف اس پہ یہ جو جیزن نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو ارگومیڈا مان لیتے ہیں اس کے بعد پھر شاید حامل نے کہا کہ جی دیکھ میری بھی تین بیٹی ہیں میں بھی ان کو توفیت حائف دیتا ہوں ہماری سوسائیٹی میں توفیت حائف دینا والدین اپنی بچیوں کو ضرور دیتے ہیں یہاں پہ جو سوال ہے جو ایک چیز قابل ذکر ہے اور ناظرین کو بتانے والی ہے ہم ہم کسی عام فیملی کا ذکر یہاں پہ نہیں کرے ہم پرائیم نیسٹر پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور ایسے پرائیم نیسٹر کی بات کر رہے ہیں جو اسی کی دہائی سے پاور میں ہیں وہ پہلے چیف منسٹر سب سے پہلے فینانس منسٹر تھے پنجاب کے اس کے بعد چیف منسٹر سے اس کے بعد نائنٹیز کے اندر دو دفعہ پرائیم نیسٹر رہے ہیں اب ماشاء اللہ وہ تیسری دفعہ پرائیم نیسٹر ہیں تو ان کی بچوں کی پرائیم نیسٹر میں جو اضافہ ہوا ہے تو وہ اس م ملک کی عوام کا اپوزیشن کا سب کا یہ رائٹ ہے ان کو بتایا جائے کہ وہ کون سے ذرائع استعمال کی ہے جت سے ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا پوری دنیا میں ان کی جائدادیں ہیں آج پھر وہ شاید حامل صاحب وہ آرگومنٹ کانٹینو رکھیں گے آج ان کا جو آرگومنٹ ہوگا وہ ایساک ڈارک صاحب کے بارے میں ہوگا کیونکہ ساک ڈارک صاحب کے بارے میں ایلیگیشن آپ کو پتہ نائنٹیز میں لگی ہوئی ہیں انہوں نے ایک ایفیڈ ایفٹ جمع کروایا جس میں انہوں نے یہ مانا ہوا ہے کہ میں نے منی لانڈر کی تھی کچھ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے وہ اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس ایفیڈ ایفٹ کی وہ آج ڈسکس ہوگی کہ وہ ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو اور بھی ایلیگیشن ساک ڈارک صاحب کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ پرڈکشن بھی کی تھی کہ کتر کے امیر بھی پاکستان آ رہے ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ معاملہ ہے جنوری میں دو مرتبہ ان کا پاکستان کا دورہ پلین کیا گیا ہے چونکہ انہوں نے ایک انتہائی اہم معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے پاکستان آنا تھا اور ابھی بھی آنا چاہتے ہیں دو مرتبہ ان کا روکا گیا ہے پی ایم ہاؤس کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ وہ ادارہ جو کسی بھی ریاست کے سربراہ کی آنے سے قبل انتظامات کرتا ہے دو مرتبہ انہوں نے وہ انتظامات کیے لیکن حکومت کی جانب سے انہیں روکا گیا کہ حالات کچھ موافق نہیں ہیں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ساتھ آمیں یہ وہ خط بھی اسے کسی پریزنٹ کرنا پڑ سکتا ہے تو چیزیں لنک ہو جائیں گی تو آپ کے لیے کافی مشکلات ہوں گی یہ انہوں کے سڑکوں میں احتجاج شروع جب یہ آپ ڈک جائیے اس کے ساتھ آج ایک اور اپ ڈیٹ بتا دو جو کل ہمیں حاصل ہوئی اب ان خطوں کتابت کے بعد قطر سے تقریباً یہ سلسلہ پورا ہوا چاہتا ہے جو خطوط حاصل کرنے تھے ایک آت کی ضرورت شاہد پیش آئے لیکن اب سعودی عرب سے بھی خط منگوانے کے لیے تیاری کی جا چکی ہے کون کون سے ضرورت پیش آ سکتے ہیں کچھ خطوط تیار بھی ہو چکے ہیں اور ضرورت پڑھنے کے اوپر سعودی عرب سے بھی ایسے خط لائے جائیں گے کل نیشنل سمیلی میں لڑائی ہوئی ہے اس میں ایک کنیکشن بڑا بڑا انٹرسٹنگ قسم کے ہے وہاں پہ شاہد حکان عباسی صاحب جو کتر میں انہی کا وہ الین جی کی ڈیل کر رہے ہیں وہ کتری فیملی کے ساتھ وہ سب سے بڑ چڑھ کے اصل میں لڑائی انہی کی وجہ سے شروع ہوئی وہ ہی اپوزیشن بینچز کی طرف گئے گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ وہ سلسفائی کے چکر میں گئے تھے لیکن اپوزیشن پی ٹی والے کہتے ہیں کہ وہاں پہ آکے انہوں نے کچھ غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے تو ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جس کا پہ ریکشن آیا ہم بات کر رہے تھے ابھی کل تک ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ گتھی سلجنے کو آگئی ہے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ایس داون ہونے لگ گئی ہیں کچھ چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں کیا ہونے جا رہا کیا نہیں ہونے جا رہا بٹ اب ایسا لگتا ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کیوں ہونے ہونے جانی ہے کہ ساری ٹرانزیکشنز کیش ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اب کیش وہ کتنے وہ بقسے بھر کے آپ نے نوٹ وہاں پہ ٹرانسفر کیے گدوں پہ کیے گڑوں پہ کیے جہازوں پہ کیے بیری جہازوں پہ کیے کیسے ٹرانسفر کیے وہ بالکل آپ نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ نے کہا کہ جی وہ ایک کتری لیٹر دے دیا جی انہوں نے مان لیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس کتری لیٹر میں منشن کر دیا کہ جی وہ جو پیسے تھے وہ بڑے میاں صاحب میاں میاں محمد شریف صاحب جو والد ہیں انہوں نے اپنے پوتے کو خواہش کی تھی یہ پیسے میرے میرے مرنے کے بعد میرے پوتے کو ٹرانسفر کر دیا جائیں پوتے کو ٹرانسفر ہو گئے یہ ساری ابھی لفاظی چیزیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جی جی سبان پہلے بھی یہ کہ چکے جو پہلا خط آیا تھا کہ یہ ایک ردی کی ٹوکری کے کس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے اس خط کی اس کی وجہ یہ کہ جب تک خط دینے والا کورٹ کے سامنے آ کے پیش نہیں ہوگا آن اوت وہ ساری چیزیں کہے گا نہیں مانے گا نہیں ان ان کو کراس ایگزیمینیشن نہیں اس کا ہوگا تب تک اس کی کوئی ویلیو اس کی لیجل ویلیو نہیں ہے آن اوت تھا نہیں تو اصل مسئلہ ہے کہ قطری شہزاد ہیں وہ شہزادیں ہیں ڈیفینٹ سی بات ہیں بڑے مراسے میں یہاں حکمرانوں کے اس طرح شہزادوں کے ساتھ ہیں وہ آن اوت تھا کہ کس طرح سے ہاں وہ شکار کرنے کے لیے تو ضرور آ سکتے ہیں لیکن آن اوت سپریم کورٹ میں کیسے پیش ہو جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا دیکھئے اب تک جتنا قطر کی جانب سے شریف فیملی کو سپورٹ کیا گیا ہے لیٹرز کے ذریعے اور جتنی چیزوں کو انہوں نے آن کیا ہے اور جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بھی حقیقہ سے بالکل لگا ہیں نورمی عرب کا ٹرنڈ یہ ہے یہ شہزادیں جو ہیں ان سے متعلق وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا ان کے کردار سے متعلق وہ بڑے اپنے آپ کو لیمیٹیڈ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیس زیر سماتا ہے دنیا بھر کے اندر انہوں نے انڈر ڈسکیشن ہے لیکن اس کے باوجود پہلے خط سے زیادہ امپورٹنٹ خط انہوں نے اب لکھ کے دیئے زیادہ تفصیلات شیئر کی ہیں کیش جو سپیشلی آٹھ ملین درہم جو ٹرانسور ہوئے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری سٹائل تھا یہ پیسے کیش ٹرانسور ہوئی اتنی بڑی چیزیں وہ آن کر رہے ہیں تو شریف خاندان کے ان کے ساتھ جس کا حد تک انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے کہ اگر کوٹ میں کیس ایڈوانس ٹیج پہ جاتا ہے اور کوئی ایسی سٹیج آتی ہے جس کی وجہ سے کتریوں کی اپیرنس سے شریف خاندان کو کوئی کلیرنس مل سکتی ہے کوئی انہیں سیف کشن مل سکتا ہے تو وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے پیمانے کی اوپر شریف خاندان کے کتریز کے ساتھ بزنس ٹیکس ہیں ابھی بھی ہماری ایکسپیکٹیشن سے وہ بہت زیادہ ہیں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں تو کتری ان کے لیے بہت دور تک جا سکتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ سر بھی خدمت بھی بڑی کی ہے نا اتنے زیادہ تلور ہم نے ان کے شکار کے لیے ان کو پیش کی ہے تھوڑی خدمت کر رہے ہیں سویجلن میں ورلڈ ایکنومک فورم کی بات کریں تو کیا ورلڈ ایکنومک فورم اٹینڈ کرنا پرپس تھا کیا انویسٹمنٹ لانا پرپس تھا اور اگر واقعے میں یہ پرپس تھا تو پھر کتنی انویسٹمنٹ لانے میں وزیر آزم صاحب کامیاب رہے یہاں فورن انسٹری نہیں ہے وزیر آزم صاحب ہی فورن انسٹری کا بھی چارٹ سنبھالے ہوئے ہیں کیا وہ کوئی انویسٹمنٹ لا پائے یا اسی طریقے سے جیسے آزبائیجان میں وزنیا میں سیر سپاتے ہوئے وہی مقصد تھا بھٹی صاحب انیکہ عالمی اتصادی فورم ہر سال یہ فورم ہوتا ہے اور انتہائی خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے دنیا کی جتنی بھی امرجنگ ایکانومیز ہیں ان کے پوائنٹیوز ہیں وہاں پر چونکہ نہ صرف مختلف کمپنیوں کے سربراہان موجود ہوتے ہیں بڑے بڑے گروپس بلکہ مختلف ممالک کے سربراہان بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ تھنگ ٹینکس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے مختلف ملکوں سے متعلق مستقبل میں سرمایہ کاری کا پلان کر رہے ہوتے ہیں اس کی اگزمپل یہ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو اس فورم میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جو ورلڈ ایکنومک فورم کی جو سیشن ارگنائز کیے جاتے ہیں وہاں پر جو مختلف ملکوں کے سربراہان کمپنیوں کے سربراہان اور ٹینک ٹینکس موجود ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کریں چونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ایکنومی کی سٹیڈیز تیار کر رہے ہوتے ہیں جس لائک اگر ہم سیکیورٹی کے بات کریں ان سیشن سے سابق چیف آوریم سٹاف جنرل رہیز شریف نے تین سیشن سے خطاب کیا دنیا کے اور لوگوں نے بھی کیا لیکن وزیراعظم نواز شریف نے ورلڈ ایکنومک فورم کے وہ سب سے امپورٹنٹ سیشن سے کسی بھی ایک سیشن سے خطاب نہیں کیا یہ معاملہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا لیکن اس وقت چونکہ کچھ سالیڈ چیزیں سامنے نہیں تھی ہم نے اس کو پیننگ کر دیا اب ایک ہمارے پاس ایمیل محصول ہوئی ہے افیشل ایمیل ہے جو کہ جب پریم نیسٹر جب واپس لوٹے ہیں تو یہ پریم نیسٹر ریز ہوا کہ وزیراعظم نے سائل لائن پہ ہوتیلز میں مختلف گروپ کے ساتھ میٹنگ ضرور کی ہیں اور اب راج گروپ کا جو اشائیہ کے حالے سے ہم نے بات کی تھی وہ بھی ہوا تھا لیکن ان سیشن سے وزیراعظم نے خطاب کیوں نہیں کیا یہ کوئسٹن تھا اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو سرکاری خرچ کے اوپر اتنے کروڑ روپے کے خرچ کے اوپر ایک اپنے خاندان کے بڑے بڑے کافی سارے لوگوں کے ساتھ جس میں ان کی نواسی بھی شامل تھی اپنی نواسی کو بھی ساتھ لے گئے انہوں نے بھی سیڈزر ریل کے ساتھ کی یہ وہی ہے جو وکیل ہیں یہ چھوٹی نواسی ہے وہی ہے جو یو این جنرل سیمبلی کا سیشن میں بھی ساتھ بیٹھی نہیں اچھا یہ جو نواسی ساتھ گئی ہے میرے انفرمیشن تابعی وہ بھی ڈیپلومیٹک انکلیو میں جو سکول ہے وہاں زیر تعلیم ہے وہ چھوٹی وہ ساتھ تھی یہ وہی ہے جو یو این جنرل وہ بھی خاندان کے لوگ بھی ساتھ گئے وزیراعظم نے وہاں سیشن سے خطاب نہیں کیا اب کیوں نہیں کیا یہ بہت امپورٹن اور یہ فیصلہ کس نے کیا یہ فیصلہ کس نے کیا دیووس سے جو ورلڈ اکنومک فورم کو جو پورا ایونٹ کو ارگنائز کرتے ہیں ان سے وزیراعظم ہاؤس کو اوفیشلی کنوے کیا گیا یہ پلان ہے آپ نے بتائیے کس کی سیشن سے آپ نے خطاب کرنا ہے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم نواشیف نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اقتصادی رابطہ اقتصادی فورم سے ورلڈ اکنومک فورم سے کہ سیشن سے خطاب نہیں کریں گے وہ سائیڈ لائن پر میٹنگز کریں گے یہ وزیراعظم نواشیف صاحب نے خود ڈیسائیڈ کیا جبکہ کون منتظر تھی دنیا کے سب لوگ منتظر تھے کہ جنرل رہیل شیف یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ پرائمسیس صاحب نے خود ڈیسائیڈ کیا پرائمسیس صاحب یہ اس طرح کے ایڈسیان خود نہیں کرتے اردگرد جو ایڈوائزر صاحبان بیٹھے ہوئے یہ وہی ایڈوائزر ہے ایڈوائزر نے کیا ایڈوائزر نے پہلے بھی مروایا پہلے تقریریں کروا دیں پنامہ کے ایشیو پر سب کچھ آپ نے ایکسیپ کروا لیا بچوں سے سارا کچھ آپ نے ایکسیپ کروا لیا یہ کتنا اچھا کتنی زبردست آپ کے لئے اپورچنیٹی تھی جب آپ کے متعلق جو آپ انٹرنیشنل میگزن کی رپورٹس آپ نے بھیجوائی کے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے یہاں پر سی پیک آ رہے ہیں ہم نے لائن آرڈر کو کنٹرول کی ہے ہم اور سچویشن کو بہتر کر رہے ہیں پرائم میسٹر کے لئے یہ بیسٹ پلیٹ فارم تھا کہ دنیا کے سامنے پاکستان بہتر بدلتا ہوا پاکستان دہشتگردی کے اوپر جو پاکستان کابو پا رہا ہے اس کا منظر پیش کرتے ان سیشن کے ساتھ خطاب کرتے اپدر ایڈوائزر سے پوچھیں سائیڈ لائن کی میٹنگز اتنا اثر نہیں دکھا سکتی جتنا ایک خطاب جنرل خطاب دکھا سکتا ہے کیونکہ آبیسلی زیادہ آڈینس ہے زیادہ لوگوں سے آپ ڈیریکٹلی بات کر سکتے ہیں سائیڈ لائن پہ آپ ایک شخص سے ملنے گے دو شخص سے ملنے گے بلکل ایسا ہوا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سائیڈ لائن پہ بائی لیٹر میٹنگز ہوتی ہیں آپ نے کمپنی کے ہیڈ کو بلایا سائیڈ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو سامنے انویسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں یہ کمپنی کے مختلف موالے کے سب رہانو وہ کوئیسٹنز نہیں کرتے اس وقت آپ کی بڑے خوشگوار مورڈ میں جب سیشن میں آپ شرکت کرتے ہیں وہاں سے کروس کوئیسنگ ہوتی ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب آپ نے بتایا کہ پاکستان کے اندر لائن ایڈرک سویشن بہتر ہوگی ہے یہ ایشوز ہے اس کو آپ کیسے ہنڈل کریں آنے والے جنہوں میں یہ کیسا ہے لوگوں میں کلیریٹی آتی ہے یہ سوالوں میں جواب کیسے دیں گے خرچہ کتنا ہے یہ دیوارس میں بھی وہ ایک تصویر شبیح تھی سارے فرن نیوز پیپر کے اس میں بھی ایک پرچی لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اباما کے ساتھ جو ملاکاتوی تھی اس میں بھی پرچی آتی ہے خرچہ کتنا ہے خرچہ دیکھیں پچھلے سال میڈ تک ان کا جو سات سو ملین بیرون مالک دوروں پر ان کے اخراج جاتا ہے ابھی تک جو ابھی کنسولیٹڈ رپورٹ نہیں ہے لیکن وہ ایک ارب روپے کے قریب تک جب سے پرائمسس آب آئے ہیں دورے ہوئے ہیں اس جن ان کے دوروں کا جب کنیکشن ہیں وہ بڑا زبردست ہے دنیا میں یہ کسی بھی ملک میں جائیں افریقہ میں جائیں لندن سے واپسی ڈیووز میں ابھی گئے ہیں لندن سے واپسی امریکہ تو آپ کو پتا ہے اٹلانٹک آپ امریکہ میں رہی ہیں وہاں سے تو امریکہ وہ آپ کا بن ہی جاتا ہے رستے میں رستے میں آتا ہے کہ دو چار دن ریسٹ ویسٹ کرنا ہے اب وہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو آپ نے جہاز پاک کرنا ہوتا ہے ہیتھروں پہ وہ ڈیلی بیسٹ پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کیا لاغوں کی تعداد میں وہ پارکنگ فی دینا پڑتی ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے فلیٹ میں بچوں کے فلیٹس میں رہتے ہیں تو باقی جو سارے کا سارا پیرافر نے لیا آپ کا پورے کا پوری جو آپ کی افیشل ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں پرائمیسٹر پاکستان میں بیس کروڑ عوام کو آپ رپیزنٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارے اخراجات تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ پوری دنیا ٹھیک ہے آپ پرائمیسٹر پاکستان ہے دنیا کو وزٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے چونکہ آپ فورن منسٹری بھی آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل رسکانزبلیٹی ہے لیکن فورن دوروں سے ہمیں فائدہ ہونا سوچزلن کے دورے سے اگر آپ نے سیشن سے خطاب نہیں کیا تو پھر اس طرح کا فائدہ نہیں کیا وہ وہ تھوڑے سا آج کا میں ایک پوائن رائٹ کرنا جوں گا اس کو کسیلی روز میں نے تھوڑا سے انویسٹیگیٹ کیا کہ اب وہ افیشلی کنفرم ہو گیا کہ پلین خود یہ ایسا سیٹ کیا گیا کہ وجہ کیا تھی کیوں فرسٹیشن تھی کے اندر جو پرائمسٹر سے متعلق پنامہ کیس کی سماج جاری ہے تحقیقات جاری ہیں جو منی ٹریل اب تک چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ کوئی کوئی کوئیسٹن نہ ہو جائے اور بیزرعظم کو مجبورا جواب دینا پڑے یا نہ دیں تو دونوں صورتوں کے اندر انٹرنیشنل لیول کے پر ہیڈ لائنز نہ بن جائیں یہ ایک خرچہ تھا ایڈوائزر کے مائنز کے ہم خود پریزنٹ کرتے ہیں سوالات کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوال ہم نے بھی کئی دفعہ اٹھایا اور بار بار اٹھایا کوئی ایک مہینے دو مہینے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گریڈ ڈکیس گریڈ بائیس کے افسران کی تائناتی اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ وزیرعظم صاحب باقی کاموں میں پینما کے کیس میں لگے ہوئے ہیں لیکن باقی جو کام سٹینڈ سٹل پر ہیں ان کا کیا ہوگا جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہونا ہے وہ گریڈ ڈکیس اور بائیس کے افسران کے بارے میں ہم مقصر بات کرتے ہیں عجیب بیس اور ڈکیس کا یہ دسمبر کے وست میں یہ سینٹر سیلیکشن بورڈ ہو چکا ہے اور اس کی ریکومنڈیشن سینٹر سیلیکشن بورڈ میں وہ سارے جو سیکٹری کے بارے میں سیکٹری اسٹیبشمنٹ ڈیویئن چیئرمن فیرنل پر سیلیس کمیشن کے چیما صاحب اور باقی جو پروینشل سیکٹریز ہیں چیف سیکٹریز وہ بھی سارے بڑا لمبا چوڑا بورڈ ہوتا ہے وہاں پر ڈسکیشن ہوتی ہے وہ سارے ریکومنڈیشن جا چکی ہیں سیئی پرمیسٹر آفیس میں اب چکر جو پہلے بھی ہم نے ایک دو دفعہ ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں سے فائنل نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا اس میں ساری سرچ میں لگے ہوئے کونسے آفیسٹر ہیں جن کو واقعی پرموڈ کرنا ہے یا باقی کن کو نہیں کرنا اب جو جس مد میں یہ ڈلے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں بھی لوگ فون کرتے ہیں کہ چیک کریں جی کیا معاملہ نوٹیفکیشن کی ہو نہیں کیوں نہیں ہو رہا تب لیٹس یہ ہوا ہے کہ ان کی ایک جو بالکل کہہ کے نئی تازی ایک انٹیلیجنس بیرو سے ان کی رپورٹ مانگی گئی ہے جتنے بھی آفیسٹرز کو ہے اس کا فیملی بیگراؤنڈ کیا ہے یہ کام ہمارے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا وہ سارے کے سارا ایک پرفارما تیار ہو رہا ہے ابھی دیکھنا یہ کہ کتنی جلدی ہوتا ہے روٹین کے اندر جو اس میں سوال یہ ہے کہ روٹین کے اندر جب بھی سینٹر سیلیکشن بورڈ کی ریکمینڈیشن پرمیسٹر آفیس کو چلی جاتی ہے تین چار دن سے زیادہ اس پر ٹائم نہیں لگتا اور نہیں لگنا چاہیے ابھی ٹائم لگتی اور صرف یہ ہے کہ اپنے منپسند افراد کیونکہ بیوراکرسی کے اندر تو آرڑی ان لوگوں پتا ہوگا کہ ان کے منپسند افراد دیکھیں پنجاب میں تو ہم نے دو دن پچھلے ہفتے سٹوری کی تھی وہاں پہ ڈپری کمیسٹر آپ کے بڑے لمبے چوڑے پہ اپنے اکھار بچھاڑ کی اب یہاں پہ بھی آنے ایک ہفتے دا سن میں آپ دیکھیں بڑے لیول کرنا اکھار بچھاڑ ہوگا سارے ڈپارٹمنٹس میں ویسے تو آلیڈ ان کے بندے اپنے انہوں لگایا ہوئے ہیں اب چونکہ کچھ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں وہاں میں سٹوری بھی کی تھی پندرہ سولہ اکری فیڈل سیکٹری اب ان کی جگہ خالی ہوگیا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو آپ نے جو ڈپارٹمنٹ سویل آپ نے سارے کے سارے وہ ختم کی ہیں اب وہاں پہ بھی آپ نے کچھ لوگوں کو لگانا ہے جو آپ ریگولیٹری تھاروڈیز کو آپ انڈر لے گئے ہیں وہاں پہ کیونکہ سارے کا سارا جو آپ نے افیشل میکنیزم تھا اس کو چینج کر دیا ہے تو وہاں پہ جو آفزرز آپ وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی مدد کریں دوہزار کے اٹھارہ کے الیکشن کی طرف سارے کا سارا فوکس آج کا الیکشن پہ یہ جو افسران کے تقرری کے اندر تاخیر ہے اس کی وجہ سے کئی کام بیک لاغ میں چلے جائیں گے یہ جب افسران آئیں گے اتنی تیزی سے کام کس طرح کر پائیں گے اتنے عرصے تک جب ایک آسامی خالی پڑی ہوئی ہے اس کا کام ہے پبلک کو سرف کرنا وہ کیسے ہوگا ہے پبلک کو جب سرف کرنا اس کے جس سپیرٹ ہی ہوگی انٹینشن ہی ہوگی پھر تو آپ چیزیں ایک دیفرنٹ آرڈرز میں چلاتے ہیں چیزیں پبلک کے پروجیکٹ چل رہے ہیں لوگوں کے مشکلات ان کو دور کرنا ہے لیکن جب آپ نے پبلک کے مسائل کی وجہ ہے جب آپ کو اوپر سے آپ کو اشارہ ملنے اوپر سے احکامات ملنے ہے کہ آپ یہ کام پہلے کیجئے آپ یہ کام کر دیجئے پھر وہ جو پبلک کے امیجیٹلی اس وقت کے کرنٹ ایشیوز ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ پی ہو جاتے ہیں پھر آپ نے جنہوں نے آپ کو اس وقت اپوائنٹ کیا ہوگا جس پوسٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مجھے پوسٹ دی گئی ہے ذمہ داری دی گئی ہے تو پھر آپ نے ان کی خواہشات کے مطابق آپ نے ایکٹ کرنے ہیں پھر پبلک کے ایشیوز سائٹ پر رہ جیں گے اس کے اندر ایک اور بڑی پریکٹس ہو رہی ہے دو افیسرز کچھ میرے جاننے والے تھے جن کا سارے پروسیس میں جنہوں نے کالی فائی کیا اب جب اتنا ڈلے ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ پر ایک کالیٹکس بھی ہوتی ہے اب کچھ لوگ جو کالی فائی کر چکے تھے ان کے جو انٹی لابیز تھی انہوں نے بھی اپنے پوائنٹس کسیت تک اوپر پہنچانے شروع کر دیا کہ جناب خیال کیجئے گا ان صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے یہ تو ڈٹ جاتے ہیں یاد رکھئے یہ تو اوڈیٹر جنہوں پاکستان کے سامنے بھی ڈٹ گئے تھے جب وزارت خزانہ کی امور کی آڈیٹ کی بات آئی تھی خیال کیجئے گا اگر آپ نے بٹھا دیا تو گڑ بڑ ہو جائے گی تو اب اوپر کنفیون کریٹ ہوگی ہے اچھا یار یہ تو ایسا افسر ہے جو کہ آگے بلکہ یعنی ڈلے کرنے کی وجہ سے اور مشکلات گورنمنٹ کے لیے بھی ڈلے کرنے کی وجہ سے حکومت کے لیے بھی مشکلات عوام کے لیے بھی مشکلات اس لیے یہ کام کو فوری طور پر کر دیا جائے تو یہ جو بیک لاغ کریٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا لیکن بیک لاغ کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے اوور ویلنگ کے معاملات ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی بجلی چوری کی باتیں آ رہی ہیں لیکن یہاں بجلی چوری کے علاوہ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے اور یہ مافیا سرگر میں گیس چوری کرنے میں اوگرہ نے اس حوالے سے عربوں کی مالیت کی گیس چوری ہو رہی ہے کچھ چھوٹی اماؤنٹ بھی نہیں ہے سوہل صاحب کے طرح ہو رہا ہے اور اوگرہ نے ابھی یہ چیز کی طرف نشاندہ ہی کی ہے اوگرہ تو گورنمنٹ کے اندر آ گئی پھر بھی حیرت کی باتیں یہ کر رہے ہیں لیکن اچھے اچھے کام تو کسی سے آپ کسی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے کوئی بھی ہو سکتا ہے چونکہ نیجے کچھ بڑے آنسٹ آفیسز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت حیران کن اور پریشان کن فگرز ہیں پاکستان کی دو گیس کمپنیاں گیس فروت کا کام کرتے ہیں سوی صدرن اور سوی نوڈرن اوگرہ کی رپورٹ کے مطابق اوگرہ کی دستویز کے مطابق فسکل یئر دوہزار سولہ کے اندر یعنی جو گدشتہ مالی سال ہے اس سال کے دوران بائیس ارو روپے مالیت کی گیس چوری کی نظر ہوئی ہے کمپنیاں اس کو لفظ پھر آپ تعریف کرتے ہیں حکان عباسی صاحب کی جلنے مال لیا اب آپ خود ہود ہی کرتے ہیں ان کی تعریفی سے قابل حکان عباسی صاحب کرتے ہیں حکان عباسی صاحب ایک معاملے میں بات کیتی ہے الینڈی پرکیورمنٹ کے حالے سے سٹوری میں بتاتا تھا الینڈی پرکیورمنٹ کے حالے سے باقی معاملات کے اندر میں نے ان کی کبھی ایڈوکیسی نہیں گئی جو کام اچھا ہوا اس کا اپنیشہ چلے اب اس کا بتا بائیس اروپے کی گیس چوری ہوئی ہے بائیس اروپے سے بڑا ڈینٹ ہے قومی خزانے کو گیس ہم نے مختلف پرائیوٹ کمپنیوں سے خرید دی جب فروخت کی فروخت کرنے کے عمل کے بعد ایک سال بعد ہمیں پتا چلا کہ بائیس اروپے تو ہمارے ریکوور ہی نہیں ہوئے اس کے لئے ٹیکنیکل ورڈ جوز کر کے اس کو کور کرنے کوشش کی جاتی ہے ٹرانس مشن اینڈ ڈسٹریبیشن لوسیز یہ کہانی کیا ہے اس کہانی کے مد میں ایک تو یہ اروپے رقم ہے جو کہ سوئی صدرن نے چودہ اروپے کی نقصان اٹھایا اس امد کے اندر سوئی نوڈرن نے تقریباً آٹھ اروپے کا نقصان اٹھایا اس امد کے اندر اب یہ ہوا کیا ہے یہ نقصان بائیس اروپے ایک طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دس سے بارہ اروپے کا جو میں نے ٹرانس مشن اٹھ سٹریبیشن لوسیز جب آپ گیس کو فروخت کرتے ہیں اس کی لیکی جیز ہوتی ہیں مختلف پوائنٹس کی اوپر دنیا بھر کے اندر اس کی شرح کا متین ہے بنگلہ دیشیوں بھارتوں یہ یورپین ممالکوں وہاں پر اس گیس ٹرانس مشن اٹھ سٹریبیشن لوسیز کی جو شرح ہے وہ دو سے ساڑھے تین تین فیصد تک ہے پاکستان کے اندر آر ایڈی گیس آرپین ساڑھے چار فیصد جو کہ تقریباً دس سے بارہ اروپے بنتے ہیں اس محد میں وہ الگ سے ہم پی کرتے ہیں وہ گیس جو لیکی جس کی نظر ہوتی ہے یا کسی حد تک لوسیز کنسیڈر کی جاتے ہیں وہ ہم پی کرتے ہیں لیکن اوور اینڈ اباؤو ڈیٹ اباؤنٹ بائیس اروپے کا مزید لوس ہوا اب یہ ہوا کہ ہے یہ بھی ہمارے پلے پڑے گا اب یہ ڈریکٹلی کنزیومر کے پلے نہیں پڑے گا یہ پہلے ڈنٹ پڑا ہے دونوں کمپنیز کو دونوں کمپنیزوں کے ریوینیو پر ریوینیو کہاں جاتا ہے اس میں سے میجوریٹی جو شیئر ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے وفاقی حکومت کا مطلب ہے قومی خزانہ یہ رقام جو قومی خزانے میں آ سکتی تھی اب وہ نہیں آئے گی چوری کیسے ہو رہی ہے دونوں کمپنیزوں کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو بڑے کنزیومرز ہیں کمرشل کنیکشن اوپر حکومت نے پابندی آئیت کے رکھیے انڈرسٹل کنیکشن کے اوپر حکومت نے پابندی آئیت کے رکھیے لوگوں کو پرویین ملتی ہے کہ گیس کمپنیزوں کے عمل ایک ساتھ ملی بھگت کر کے گیس چوری کی جائے بڑے بڑے ٹاؤنز ایسے پکڑے گئے ہیں جن کے وہ وہاں پر ان لیگل پائپ نیٹ ورکنگ کر کے گیس روک کی جاتی ہے لیکن قانون موجود ہے اس کے باہر گیس چوری کا پہلے قانون نہیں تھا دوہزار چودہ میں یہ قانون آگیا لیکن اس کے باوجود بڑے پیمانے کے اوپر گیس چوری ہو رہی ہے جو اداروں کی اصلاحات ہونی ہونی چاہیئے تھی نا جو گورنمنٹ اور پی ایم لین نے کہا تھا ہم آئیں گے تو کریں گے وہ نہیں ہو رہی ہے جب ادارے مضبوط نہیں کریں گے تو اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے چلیے سوئی نوردن گیس کمپنی ایم ڈیز کی اپوائنمنٹ کے بارے میں وہاں پر ہمیشہ وہاں پر اس کے پیچھے پولٹیکس انمال ہوتی ہے اور ابھی بھی کسی محرہ میں سوئل اس پر کہیں گے چلیے اس کے بارے میں بات کریں گے مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ ہمارے یہاں سب سے آسان کام یہ ہے چاہے بجلی کی بات کرنے ٹرانسمیشن لاؤسز لائن لاؤسز کی بات کر دی جاتی ہے چاہے گیس کی بات کرنے وہاں بھی لائن لاؤسز کی بات کر دی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان لاؤسز کو ختم کرنے کے لیے بھی تو کچھ کیا جائے ایک نیچرل چیز ہوتی ہے اکثر پائپ لائنز کو کودھ سراف کر کے گیس چوری کی جا رہی ہوتی ہے یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چوکو کنٹینیو کریں بریک پر جانے سے فیلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کرپشن کی لیکن جہاں کوئی چیز اچھی ہے اسے سرہنے کی بھی ضرورت اور سندھ میں ایک پوزیٹیو قدم اٹھایا گیا پچیس ازلا میں سات ایسے یونٹس جو کہ موبائل یونٹس ہیں کینسر کے لیے اس کی تشقیص کے لیے وہ قائم کر دیے گئے سندھ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اچھا قدم بڑھانا ہے اب یہ کافی نہیں خاور صاحب اور بھی قدم بڑھانے ہوں گے سرطان کی خاتمے کے لیے لیکن کراچی میں سندھ کے اندر کینسر کی شرعہ بڑھتی جاری ہے وجہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جاری ہے وجہ تو آپ کو پتہ ہے سندھ اور سپیشلی کراچی کے اندر یہ جو ٹوبیککو پروڈکٹس ہیں نا یہ تماکو نوشی گھٹکا پان یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی بائی سے انسیڈنس آف کینسر جو ہیں کمپیٹیولی ریسٹ آف پاکستان کراچی کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں یہ جو سات موبائل یونٹس ہیں اچھا قدم ہے لیکن بہت ہی زیادہ ناکافی ہے یہ ہوگا یہ جو بریس کینسر خواتین ان کی تشہیز کے لیے اور اس کا جو پھر اس کا جو فالو اپ ہوگا اس کے لیے کوئی رکمنٹ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ کینسر ٹیٹمنٹ یہ بہت ایک سپیشل لائز اس کے لیے آپ کو بہت مہنگا بھی ہے تو یہ جب دیکھا خبر دیکھی اور اس میں جب اوورال کمپیرزن کیا کوئی سندھ کے اندر یہ بہت زیادہ ناکافی ہے ریسٹ آف پرومنس دیکھیں لہور کے اندر آپ کے پاس چوکتھانم ہے امران ہاں کو آپ کی اس کی سیاست پر آپ کا ایک پوائنٹ آف ہو سکتا ہے آرگومنٹ کسی کو آپ ان کے ساتھ ڈیفرنٹ کر سکتے لیکن ایک آپ کے پاس فیسلٹی ہے یہاں پہ نوری ہے آسپیٹل ہے پشاور کے اندر آپ کو بتا ہے شاکتھانم چل پڑا ہے کراچی پہ بھی میرے حال میں شروع ہو گیا وہ جلدی سے جلدی بن جائے کراچی کے اندر اور زیادہ اس طرح کی فیسلٹیز کی ضرورت ہے اور ہم اپنے پروگرام ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ کرے ایک شاکت خان ہم بنا رہے امران خان صاحب اپنا بنا رہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈونیشن سے بنا رہے عوام اس کے اندر مدد کر رہی ہے بٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی انیشیئٹیو یہ انیشیئٹیو ہے لیکن یہ سندھ کے لیے ناکافی آپ کے ساتھ سندھ کے لیے بہت زیادہ ناکافی جس طرح میں شروع میں ذکر کیا کہ سندھ کے اندر جو انسیڈنس آف جو کینسر ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی اس کی وجہ کیا ہے لہٰذا سندھ کے اندر جو فوکس ہونا چاہیے میرے حیرم عراد علی شاہ صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب کا کہ وہ اور زیادہ سے زیادہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی سہولیات پر زیادہ زیادہ فوکس ان کو کرنا چاہیے جانور بندے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہیلتھ کی جگہ پر ہسپتال کے اندر یا بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف نہیں ہوتا بلکل ایسا ہے سندھ اور سپیشلی کراچی کے در یہ بہت الارمنگ سٹویشن ہے کراچی سپیشلیز کی عبادی دو کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے وہاں پر ویسے بھی بنیادی صحت کی بھی جو سہولیات ہیں وہ نہ کافی ہیں جب خصوصا سرطان کی بات بات کرتے ہیں خواتین میں تو سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہسپیٹل ہونا چاہیے گورمیٹ کی طرف سے کراچی لیول کی اوپر لیکن اوہرال سندھ کے ایک بہت بڑا مسئلہ تو رہے کل ایک سندھ آئی کورٹ کے اندر ایک بہت زبردست پیٹیشن کے اوپر سماعت کی چیف جسٹس کی بہت ریمارٹ سے سندھ کی جو ہر احالیت ازار کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں وہ لارکانہ کے حوالے سے خصوصا تھا جس کے اندر لارکانہ کی صورتحال کو فوکس کرتے ہوئے سندھ کی ایک پکچر پورٹ رہ کی گئی تھی کہ انفرسٹیکچر اور دیگر سہولیات کے اندر کس قدر بڑی صورتحال ہے سندھ کے پاس پنجاب کے بعد سندھ کے پاس اربوں روپے کے فنڈز ہیں پانسو سے کچھ سو ارپے ملتے ہیں سلانہ ان کو اپنا رویوینی جنریٹ کرتے ہیں تو تعلیم اور صحت کی سہولیات کے اوپر تو بڑے آسانی سے خرچ کر سکتے ہیں خرچ کرتے ہیں کاؤزوں کے اندر لیکن وہ چیزیں سامنے نظر نہیں آ پاتی وہ بلکل آپ کی واضح فریال تالپور صاحبہ کے خلاف وہ کیس جال ہے سندھ ہائی گورڈ کے اندر وہاں پہ محل فورٹی سکس چھالیس ارب روپے کے پروجیکٹس سندھ وہاں پہ شروع تو کیے پی سی ون بنے پیسے ریلیز ہوئے پیسے ریلیز ہو کے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں وہاں پہ ایک چیز پہ لڑکانا پہ جو پیسے لگتے نظر آ رہے ہیں وہ جو بھٹو فیملی کا ٹومز ہیں اس پہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی پیسے لگیں گے ایون بھٹو صاحب کی برسی پہ حکومت کی پیسے لگنے کی بات وہ یہ یاد ہوگا ہے ایک دفعہ قائم علی شاہ کے زمانے میں بہت بڑی ایک امونٹ ریلیز کر دی گئی تھی وہ جانے شاہ سے شاہ سے زیادہ برسی کے لیے اسی کروڑ پہ اور اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں اوپر سے بلاوڑا جامر صاحب نے اس کے اوپر اس طرح نہیں کرے تو وہاں پہ سندھ کے اندر یہ مسئلہ مثال بہت زیادہ ہے مراد علی شاہ صاحب نے چیزوں کو ریوائیو کرنی پائے کانسر ایشیو اس پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بہت ناکافی ہے بہت ہی زیادہ ناکافی ہے اس کے لیے بیسٹ جو سسٹینیبل ہے دیکھیں موبائل یونٹس تو چلیں گے چلیں گے کچھ رسے تک کام کریں گی بیسٹ اس کا جو آپشن آویلیبل وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ پرمننٹ لیول کے اندر جو ہے لوگ وہاں پہ جا سکے اور وہاں پہ اپنا علاج کروا سکے ایسے علاج موالجے کی چیزیں ہمیں پرائیوٹ سیکٹر سے یا دونیشن پہ چلنے والے ہسپتالوں کی طرف سے کیوں نظر آتی ہیں اندرس ہسپتال کام کر رہے وہاں ایسا یوٹی کام کر رہے ایک شاکت خانم بھی ہے دیفنیٹلی اچھا قدم ہے ہم اس کو سراتے ہیں سیند حکومت نے ایک سٹیپ فورورڈ تو اٹھایا لیکن اس کو آگے بڑھنا چاہیے کیا ایکس کرپشن کی نظر تو نہیں ہو جائیں گے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو سٹاپ ہوگا کیا وہ واقعی میں موجودہ ہوگا موبائل یونٹس کام کرتے رہیں گے آنے والے وقتوں میں یا پھر وہ آرو پلانس والا حساب ہوگا جو تھر کے اندر ہوا تھا لیکن پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں میٹرو بس کا منصوبہ جو اسلام آباد راول پنڈی کا یہ بھی پایا تکمیل تک تو پہنچا لیکن پایا تکمیل تک پہنچنے کے بعد بہت سارے سوالات شروع ہو گئے اور سوالات یہ ہے کس کا خرچہ کون اٹھائے گا خرچہ کس پہ ڈالا گیا خاور صاحب کیا چل رہے ہیں اسلام آباد یہ میٹرو چلانے کے لیے سالانہ آپ کو دو عرب روپے آچھا یہ جو گورنمنٹ نے سبسٹی دینی ہے یہ اس پیسے سے علیدہ ہے جو لوگوں سے آپ ٹکٹس کی شکل ملیں گے گورنمنٹ کی طرف اچھا یہ لڑائی ہو رہی تھی پنجاب گورنمنٹ اور فیرنل گورنمنٹ کے اندر یہ جو کانفرنٹ یہ تھی کہ جی وہ کہہ رہے تھے پنجاب پہلے یہ ڈیسیزن ہو رہا تھا ففٹی پرسن ہم کریں گے ایک عرب روپے پنجاب گورنمنٹ دیا کرے گی اور ایک عرب روپے فیرنل گورنمنٹ لیکن پنجاب نے کہا چونکہ یہ چوبیس کلومیٹر میں سے چودہ کلومیٹر سلامباد کے اندر فال کرتے ہیں لہذا ساٹھ فیصد جو اس کا خرچہ ہے فیرنل گورنمنٹ برداشت کرے لیکن فیرنل گورنمنٹ کا یہ آرگومنٹ تھا سی ڈی اے گا چونکہ زیادہ جو اس میں مسافر سفر کرتے ہیں وہ تو پنڈی کے کرتے ہیں راول پنڈی سے سلامباد آتے ہیں لہذا پنجاب گورنمنٹ اس کو فسلیٹیٹ کرے اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا وہ سارے کا سارا وہ پنجاب گورنمنٹ آپ کو پتہ فیرنل گورنمنٹ ایک ہی بات ہے وہ ایک ہی جیب سے پیسہ لگا ہے اگلے ایک بات ہے اگلے الیکشن بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ دیکھنا ہے اگین وہ یہ ہوا ہے کہ اس کا ساٹھ فیصد جو خرچہ ہے وہ آپ فیرنل گورنمنٹ دیا کرے گی اور باقی جو چالیس فیصد ہے وہ کیا نام ہے پنجاب گورنمنٹ دیا کرے گی اب جو سوال میں جو ہمیشہ سوال اٹھاتا ہوں دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ ماشاء اللہ ساری دنیا آپ نے گھومی ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ یہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کا آپ دے دیتے ہیں وہاں پہ جو پرائیوٹ سیکٹر یہ ہے کہ وہ اپنا اسے منافع بھی کماتا ہے اور آپ گورنمنٹ کو ریوینیو بھی دیتا ہے ابھی تو لوگ ٹرائل کر رہے ہیں جس طرح پوری دنیا کے اندر سارے چلتے ہیں ٹرینز چلتے ہیں بسیں چلتے ہیں اب گورنمنٹ کب تک دے گی پیسے آپ ہو پتہ کیا رہا ہے سی ڈی اے کے پاس چونکہ اپنے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے پچھلے دنوں میں ایک سٹوڑی کی تھی وہ پھر آپ پلارٹ پر پلارٹ بیچ کے تو وہ یہ سارے اخراجات پورے کریں اب پلارٹ بیچیں گے پلارٹ اب یہ آپ کو پتہ ہے آپ سلامباد میں آپ آگئی ہیں تو کسی دن یہ نا میٹو روٹ پہ سفر کیجئے گا اب ساری رات ان کے جو ہے نا وہ جنیٹرز چال رہی ہوتے ہیں بسے بان جنیٹرز چال رہی ہوتے ہیں اور لائٹیں وہاں پہ آن ہوتے ہیں دنیا کے اندر سپیشل ایک یورپی موالک میں نوروے میں مجھے جانے کا موقع ملے ڈینمارک ہم نے ابزارف کی ہے وہاں پر پرائیویٹ سائٹ کے ساتھ صدنا کچھ جگہوں کے اوپر شہروں کے اندر جب آپ اس قسم کی سرویس لاتے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ اپنی پارٹسپیشن رکھتی ہے لیکن ان اس کا طریقہ کار بڑا زبردست ہوتا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کو ٹائم کیو پر ایک فکس ٹائم کیو پر بس ہر صورت اویلیبل ہو مینٹین ہو اور جو سکول ٹائمنگ ہیں آفیس ٹائمنگ ہیں اس کے اوپر ہر صورت اویلیبل ہو ان کو انشور کرنے کے لیے ایک سیٹن فارمولا بنایا جاتا ہے وہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کریں آپ نے پبلک کو سہولت فرام کرنے کے ان کوالٹیز کو میٹ کرنے اس میارات کے پیچھے نہیں ہٹنا تنگ نہیں کرنا لوگوں کو مینٹین رکھنے اگر اینڈ آف دہ ہیئر آپ کو کہیں پہ لاؤس آپ کا انکر ہوا تو اس سیٹن حد تک ہم آپ کو گورنمنٹ اس کے اندر پیسہ انجیکٹ کرے گی لیکن جن ممالک کے اندر یہ پریکٹس ہے وہ ممالک کافی وہ ایریاز وہ شہر یا وہ پروینسیز وہ خود اپنا اتنا ریوینو جنریٹ کرتے ہیں کہ وہ ایجلی یہ رقم پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا جو خطر ہے جو وفاق اور پنجاب کے اندر ابھی تھوڑی سے آپ کو ٹرسل نظر آرہی نا جب کبھی پنجاب کے اندر حکومت تبدیل ہوئی اگر حکومت نہ رہی اور یہ وفاق کی حکومت میں نہ رہی تو پھر اس کا سب سے بڑا خطر ہوگا اس کے مستقبل کا جو ڈیڑھ سے دو اور اب سب سے بڑی شامل نہیں ہو پائے گی ماضی میں ایک جی ٹی بس سرویس چلتی تھی گاؤں میں ٹرانسپورٹ سرویس تھی پنجاب اور مول بھر کے اندر چلتی تھی الٹی میٹی کرپشن کی نظر ہوتی تھی وہ بند ہو گئی سب سے اس کا ایسا ہے سسٹینبل طریقہ کارہ آپ بنا دیں کہ آپ کی حکومت رہے یا نہ رہے تو یہ جو پبلک پرائیوٹ آپ نے پارٹسپیشن کی ہو یہ انشور ہوگی یہ سب سے مطلی چلتی رہے میں بھی ایڈ کروں گی کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ اب جا کے یہ ٹرسل کو سولف کیا گیا جب یہ میٹرو بن رہی تھی تو بننے سے پہلے کے مسئلے مسائل ہوتے کس نے کتنا دینا ہے پہلے نہیں پتا تھا چودہ کلومیٹر کے در ہمارے ہوتا رہے کہ یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ پر چلتے ہیں یہ نیجرک ریاکشن ہوگتا ہے جی ایک دفعہ کام کرنے بعد میں دیکھا کہ کیسے چلنا یا کیسے چلانے ابھی میں خود لندن میں رہا ہوں امریکہ میں کچھ حرصہ رہنے کا موقع میں وہاں پہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹ کمپنی پرائیوٹ سیکٹر کرنا آپ جو بات سوہل کر رہے ہیں ان چیز کو چیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ریگولیٹری اتھارٹیز ریگولیٹری اتھارٹیز آپ کو بڑی بری لگتی ہیں کیونکہ وہ آپ نے ساری کے ساری ریگولیٹری اتھارٹیز آپ نے ختم کر دی ہیں اب کمینگ ٹو دیس پوائنٹ ابھی یہ ہے کہ یہ کتنا سسٹینیبل ہے سسٹینیبل بلکل ہرگز نہیں ہے سب سے بڑا پریشانی یہ ہے کہ آپ کب تک کتنی منی پامپن کریں گے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر دیکھئے گا یہی آپ کو یہ وائٹ ایلیفنٹ بن جائے گا یہ حکومت جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی گروہی پہ رکھنا پڑے گا کیا یہ بھی ہم لوگوں کو موگیج کرنا پڑے گا فنز ریلیس کرنے کے لیے جس طرح موٹر ویگا کیا جس طرح پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے اس کو پرائیوٹائزیشن کی طرف یہاں بھی یہی کرنا پڑے گا کیا دیکھئے بلکل اگر مسلمی نون کی حکومت دوبارہ اقتدار میں آتی ہے جس طریقے سے ہمیں ہر سال اپنے مختلف خرجات کو پورا کرنے کے لیے ٹریڈ ڈیفٹیٹ پورا کرنے کے لیے ہم کرز لیتے ہیں پھر تو یہ بڑی ایک اٹریکٹیو چیز ہوگی نا سپیشلی اب تو ملتان کی بھی بن کے یہ لاہور ہے رپراول پنڈی اسلامباد ہے ملتان ہے تو اس کو وہ مورگیج کر کے اگر پیسوں بجرد پیش آ سکتی آتی ہے تو آف کورس ان کو مورگیج کر کے ملتان جنگیٹ کی جاتا ہے سہیل آپ لوگ سجیز آپ بغیر فی کے مشروع دے ہیں ڈار صاحب کو ان کا ایک بڑی اچھی اپشن اویلیبل دے رہے ہیں میرا سوال کرنے کا پرپس بلکل یہ نہیں تھا کہ اس حاگ دار صاحب کو کوئی اس طرح کا آئیڈیا ہو ہمارا پرپس یہ ہے سبسٹی دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو آنے والے وقتوں کے اندر انڈیپینڈنٹ کیسے کرنا ہے کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ تو سوال ہے لیکن انڈیپینڈنٹ ادارہ یعنی یہ کٹانومس ادارہ ناب اس کی کارکردگی پہ سوالات اٹھتے ہیں چیئرمن صاحب کی تقروری پہ سوالات اٹھتے ہیں لیکن جو پنجاب کے ناب ہے اس کو سراہا جاتا ہے چیئرمن ناب صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کارکردگی بڑی اچھی تھی 97% بہتر قرار 99 میں میرے پاس 97 لکھئی 99.97 ٹھیک ہے اب یہ سوال ہے میں تمہارے لیے اور وہ سوہیل صاحب کیلئے سوال چھوڑنے جا رہا ہوں میں نے تو جب یہ ایک ان کی کارکردگی رپورٹ کال اور انہوں نے پپلے کی 99.97 ہے اس کا مطلب تقریبہ نہیں میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا جی اگر پنجاب کے اندر ناب کی پرفارمنس رپورٹ ان کی ریکارڈ جو 99.97% ہے تو پھر تو ماشاءاللہ پنجاب دو بلکل کرپشن فری ہے پھر تو آپ کو چیفنس سر پنجاب اور پرائم سر صاحب کی وہ جو اعلانات ہیں وہ جو دعوے ہیں وہ جو ہر وقت اپنے جلسوں میں کرتے ہیں کہ ہم نے کرپشن فری کر دیا پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے دو سار آٹھ سے تو پھر تو باقی ان کو آپ کو دعوے کو مان نہ پڑے گا اور اگر ناب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہماری پرفارمنس اتنی زبردست ہے کال انہوں نے لاہور کے اندر بڑا سا فنکشن کیا ہے وہاں پہ آپ نے سوہل بتائیں گے کہ 99% یہ سارے کی رپورٹ دینے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے اور میں سوہل کی ناب کرتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پنجاب کے اندر وہ کون سے بڑے بڑے کیسے ہیں ناب کے جس کو ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہیں ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہیں تو یہ پرفارمنس یہ بنتی کیسے ہے یہ رپورٹ 99% جو یہ پرفارمنس رپورٹ 99% چھوڑیں 99.97% 0.03% دیکھیں گمن صاحب جب آپ نے میارات کو چیک کرنے کے لیے خود ایک سسٹم بنایا ہو خود آپ نے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تحقی ہو خود آپ اس کے سکورنگ کرتے ہو پھر آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ بھی کر سکتے ہیں سیونٹی پرسنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو ان کی ایویلیویشن ہے یہ ناب کا اپنا وضع کردہ سسٹم ہے جس کے تحت وہ اس کا تعیون کرتے ہیں اور وہ اتنا سکرٹ رکھا جاتا ہے صرف اس کا ریزلٹ آناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا ریزلٹ ہے لیکن کس طریقے سے اس کو کانڈیفائی کیا گیا یہ نہیں بتایا جاتا اس سے پہلے ناب کراچی کو یہی سٹیٹس دیا گیا کہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے جب اس قسم کی آناؤنسمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد چیئر میں ناب دوبارہ اس ریجن کا اس بیرو کا دورہ کرتے ہیں اور دورہ کرنے کے بعد اس بیرو کے ڈی جی سے میں نیچے جتنے افسران آپ ملازمین ہوتے ہیں ناب کے پاس اکاؤنٹس میں پیسہ تو بہت پڑا ہوئے آپ کو پتہ ہے پلی بارگین سے اور مختلف مختلف پلی بارگین سے حکومت کو وفاقی حکومت کو پیسہ ملتا ہے پھر ناب ایک اپنی ضرورت وہاں پیش کر کے اپنی ڈیمانڈز پیش کر کے اس پیسے میں سے کچھ پیسہ حاصل کرتی ہے جس کے بعد وہ ناب ملازمین کے میں کیس کے در آتا ہوں کراچی کے اندر اس طرح کی کار کر دی گئی کہ اوپر انسینٹیو دیا گیا ان کو فینینشل ان سے فینینشل ان کو بینیفٹ دیا گیا پنجاب کے اندر بات آتا ہے اسی کے اندر ساتھ ساتھ وہ میٹرو کی آرڈر ٹوپورٹ جائی ہے اس کے بارے بھی بات کرتا ہے وہ بھی بات کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ نیب نے سب سے بڑا کیج جس کو ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا حال کنکلوڈ نہیں کیا نیب لاہور نے وہ تھا ڈی ایچ ای سکیم دس ارور پر مالیت کا زیادہ اس سکیم ہے نیب کی جو جو شہدہ کی فیملیز کو دیا گیا شہدہ کی فیملی کا تھا بہت بڑا اس سکیم ہے اس کو پوش بھی اس وقت کیا گیا جب پنڈی سے آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا گیا کہ آپ اس کی انویسنگیشن کریں اس کے خلاف کاروائی کریں ٹیک اپ ضرور کیا گیا اریسٹ ضرور کیا گیا لیکن اس کو تحال اس کو کنکلوڈ نیب نہیں کر پا رہے وہ کیس وہاں پینڈنگ ہے اس کے بعد سبائی وزید رانہ مشہود حسین کے خلاف یہ کیس سامنے آیا کرپشن کا تھا بہت سے ایویڈنس سامنے آئے نیب نے شروع میں بہت اگریسیولی اس کو پرسل بھی کیا یوت فیسٹیول کے بھی سوال ہو جاتے ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ ییس اس کندر بہت کچھ ہے لیکن ڈیڑھ سال ہو گیا اس کے پر خموشی ہے اس سے زیادہ تو مجھے سندھ میں کارکردگی نظر آئی کہ شرجیل میمن صاحب کے بارے میں اٹلیس یہ بولا گیا کہ جی کرپشن ہوئی ہے اس کے بعد بہت سارے اور سوالات لیکن بلوچستان میں بھی مشتاق رہ سانی صاحب پنجاب میں کوئی ایسا بڑا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ 99.97 جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی جو پرفارمنس جو رپورٹ ہے وہ پچھلے دن انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے جب سے نیب بنا ہے کہ 289.99 ارب روپے ہم نے جو گورنمنٹ کے حزانے میں پیسہ جمع کروایا لوگوں سے پیسہ لے کے جو سوہل بات کر رہے ہیں لوگوں سے پیسہ لے کے تو آپ نے جمع کروا اس پیسے میں سے کتنا پیسہ نیب نے اپنے پاس رکھا کسی بر لیگل ماد میں رکھو ہم آبیس کو جو غلط رکھا ہوگا اس میں ایک اور بڑا طریقہ کاری استعمال ہوتا ہے یہ کم لوگ کو جب پیسہ آتا ہے تو سرٹن اکاؤنٹ کے اندر اس کو پیسے پاک کیا جاتا ہے اب ایک ارب روپے ایک اکاؤنٹ کے اندر اگر پاک رہتا ہے تو ایک مہینے کے بعد اس پر اوبر جی انٹرسٹ لگے گا وہ آبیتر جانتے ہیں وہ کتنا کتنا اس پر آپ کو بینک آپ کو دیں گے وہ طریقہ کار ہے پرابلم یہی ہے کہ پراسیکیشن کے مجھے کوئی ایک کیس بتا دیں کہ نیب نے اس کیس میں اتنی یہ پراسیکیشن کی یہ لوگ بہائندہ بار گئے ان کو یہ مثال بنا دیا گیا کہ آئندہ کے بعد اگر کوئی بندہ کرپشن کرے گا تو نیب اس کے حال میں تو بار بار ان کیسز کا اور جیسے لوگ لوگ دریں گے کہ نیب کے نام سے لوگ دریں گے پلندے کے پلندے لائے تھے ڈیر سو سے زائد کیسز کہ میرے مائنگ میں تو بار بار وہ کیسز آتے ہیں ان کیسز کا کیا بنا ان کیسز کے اوپر میں آپ کو بڑا ڈیٹیل ہم پورا سیگمنٹ کریں گے ان کیسز کے اندر بھی بڑی بڑی کہانی چھپی ہوئی ہیں ایک ایک کیس تین ارب چار ارب چھے ارب روپے کا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر کس طریقے سے ان کیسز کے اندر نیب اپنے ہی وضا کردہ رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے آنے والے جنوں کے اندر اس کے بعد گھومان صاحب نے جو بات کی کہ کس کو آپ نے فکس کیا فکس کیا ہے ان لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے ملزم تھے کسی ایک ساتھ فراڈ کیا جن کو آپ ازلی پکڑ سکتے ان کو فکس روپے نہیں جسرے کل پولیس نے وہ پانچ سال کے بجے کو پکڑ لیے نا یہاں بھی پانچ دس دار بیس دار کوئی کلرک والا اس کو پکڑ کے زیادہ زیادہ گارڈ کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ جی ریکارڈ کی جلا وہ چاہے دیریکٹر کے کمرے سے اور دوسری ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بدانتظامی کی بات کریں تو ہر شعبے کے اندر کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو بدانتظامی نظر آتی اور انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ کا جو بورڈ ہے اس میں بھی بدانتظامی نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے انفرسٹرکچر کے لیے آگے بڑھنا ہے ریسرچ کرنی ہے انہی یہ بورڈ میں بدانتظامی نظر آ رہی ہے کیوں بھٹی صاحب انہی کہیں پاکستان کی انجینئرنگ سیکٹر کو اس کو اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عالمی سطح پر اس کو متعریف کروا کہ عالمی سطح کے اوپر اس کے ایڈوانٹیجز لے کے پاکستان کی معاشیت کو مستحقم کرنے کا جو ابجیکٹیو تھا جو گول تھا وہ تھا انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ بورڈ کا یہ بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے لیکن بدقسمدی سے اس کے اندر غلط اپوائنٹمنٹس ہونے کے باعث اور نیپوٹیزم کے باعث یہ ادارہ تقریباً عملی طور پر ڈس فنکشن ہو چکا ہے چیف ایڈیکٹیو آفیسر ہیں تاریخ اجاز چودری صاحب اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی مسلم ملک نون کے دور کے اندر اب اڈیٹر جنرل پاکستان نے خصوصی ایک آڈٹ کیا ہے اس آڈٹ کے اندر انہوں نے اسٹیپلیش کیا ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ان لیگل طریقے سے ہوئی جو ڈگری ریکوائیڈ تھی وہ ڈگری کے پاس نہیں تھی جو ڈگریز ان کے پاس ہیں وہ ایچی سی سے ویریفائیڈ نہیں ہے اس وقت جو ایڈورٹائز ایڈورٹیزمنٹ میں کرائیٹیریا بتایا گیا تھا ریلمنٹ ایکسپیرینس تھا وہ بیس سال کا تھا ان کے کیس میں وہ ایکسپیرینس کم کیا گیا بنیاد ہی آپ نے غلط رکھ دی آپ ایک ایڈ لگاتے ہیں اس ٹائم پر پندرہ بیس سال کا ایکسپیرینس بولتے ہیں جب آپ کا کوئی جاننے والا آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایکسپیرینس کم کر دیتے ہیں اور ایڈ پھر دوبارہ لگ جاتے ہیں لیکن اس پہ مجھے ریسانی صاحب کی بات یہ ہی ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے اس لیو یا جالیو پھر ساری جگہ پر وہی کام ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک کہتے تھے لیکن پھر ایسے اقدامات کے نتیجے میں پورا ادارہ کیسے تباہ ہوتا ہے اور کیا اس کے اثرات ہوتا ہے وہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جب آپ کے آپ نے ایسے اپوائنٹمنٹ کر دی اب آپ کا جس جو شخص وہاں پہ موضوع نہیں تھا غیر موضوع شخص کو لگا دی تو انہوں نے کیا کیا انجیننگ ڈیویلپمنٹ بورڈ وہ اس نے اپنے آپ کو رسٹکٹ کر چکا ہے آٹو انڈسٹری کے تک کیوں آٹو انڈسٹری کے ساتھ پیسہ ہے افیسر وہاں جو بیٹھے کام کر رہے ہیں ان کے بیک سائٹ کے اوپر اپنے سپیٹ پارٹس کے بزنس ہیں وہ ایک دوسرے کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وزارت انڈسٹری کے ساتھ جو ان کے مات ہے تو اس کو کام کرنا چاہیے ان کے ساتھ لائزون کے ساتھ کام کرنا چاہیے سی او صاحب اپنی مرضی کرتے ہیں جس کے اوپر وفاقی وزیر خود یہ کوئسٹن ریز کر چکے ہیں سار کے اندر ایک انڈسٹری سی لوکل انڈسٹری تین سال سے بند تھی اس کو ایک آٹو پالیسی کا سہارہ لے کے اس کو دوبارہ ریوائب کرنے کے لیے اٹیمٹ کی لیکن کے لیے سرٹن طریقے کار تھا کیونکہ اس کے اندر ڈیفرنٹ انسینٹیز ان کو جا رہے ہوتے ہیں منسٹری آف انڈسٹری سے اپروول نہیں لی گئی بحال کر دیا گیا جب ایکشن لیا گیا سیکٹری کی طرح نیم سے تو وہ لیٹر واپس لے لے گیا اس کے ساتھ جو آڈٹ ہوا ہے اس کے اندر جو چیف ایکجیکٹیو افیسر کو لاکھوں روپے ان کو اضافی تنخواہ کے عمد میں دیئے گئے ہیں اید الفطر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ لیو کے اندر جو ان کو بینیفٹس دیئے گئے ہیں وہ چودہ لاکھ روپے کی ایک اماؤنٹ ہے تیرہ لاکھ روپے کی ایک اماؤنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اکوموڈیشن کی ارینجمنٹ کیا گیا سیمپل سی بات ہے کسی ادارے کو تباہ کرنا ہے تو اس کے اوپر جو بندہ ہے اس کو آپ اس طرح کل لگا دیں ادارہ خود بھی تباہ ہو جائے اداروں کی بات تو ہم کر رہے ہیں اور یہ انجنئرنگ دپارٹمنٹ کی بات ہے یہ اس دپارٹمنٹ کی بات ہے جس نے ملک کو آگے لے کر جانے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے انفرسٹرکچر کے پیچھے یہ لوگ ہیں ریسرچ کے پیچھے یہ لوگ ہیں لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ جب من پسند افراد کو لگانے کے لیے آپ جو اس کی ریکوائرمنٹ سے وہی تبدیل کر دیں گے تو پھر جو ریکوائرمنٹ اس ادارے کی بنتی ہے وہ بھی نہیں پوری ہو پائے گی لیکن ریکوائرمنٹ تو جمہوریت کی یہ بنتی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو اور ڈسٹریبیوشن آف پاور کے لیے ڈیسینٹرلائزیشن ضروری ہے لیکن ترکی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے جو کوو والا مسئلہ ہوا اس کے بعد پر تیبا دکان صاحب کی بہت زیادہ سٹرک قسم کی فالسی سامنے آئی چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ اکھاڑ پچھار ہو فوج کے اندر یا پھر اسادزہ کی اکھاڑ پچھار ہو ہمارے یہاں پچھلے دنوں وہ ترکی کے ایک سکول کی لائن جو کہ کہا جاتا تھا فتح اللہ گولن کی ہے وہ بھی ختم ہوئی جس طرح ٹیچرز واپس گئے اب صدارتی نظام آنے لگے خابر صاحب یعنی وہ ڈیموکریسی پرائم منسٹر اور صدر کا ہونا وہاں ختم ہو یہ خبر ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم آپ کو پتہ ٹرکی سے بہت زیادہ انفلینسٹ ہیں آپ تو پاکستان کے اندر بہت لاہور کے اندر ایون کے پی کے اندر کمپنیز آپ نے صفائی کے لیے ٹرکیش کمپنی آپ لے آئے ہیں تو ہم بہت زیادہ انفلینسٹ ہیں اور میں تو یہ خبر پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہم بھی کہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹی کی طرف تو نہیں جا رہے اب یہ جو انسٹیٹوشنل چینجز ہو رہی ہیں جو ٹرکی کے قانون کے اندر یہ تبدیل ہیں ان کے آئین کے اندر جو ہو رہی ہیں کل بھی ہوئی ہیں کچھ آج پر ووٹیں ہوگا اس کے مطابق ہوگا کیا کہ تیب بردگان صاحب جو دوہزار تین سے لے کے دوہزار چودہ تک اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بن گئے اب یہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ لوگ رفرینڈم پہ ووٹ دے دیتے ہیں تو دوہزار انتیس تک تیب صاحب ان پاور رہیں گے اس کے ساتھ جو زیادہ جو قابل ذکر چیز ہے اس کانسٹیٹوشنل جو مجھے چینجز وہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے کے سارا ایگزیکٹیو پریزیڈنسی ہو جائے گی پارلیمنٹی فارما گورنمنٹ جو ہمارے ملک میں ہے پریمیسٹر ہے آگے ان کے منسٹر صاحب آنے ہیں کیبننٹ کے ذریعے رن کرتے ہیں اب وہاں پہ پریزیڈنشل فارما پریزیڈنٹ سٹرونگ پریزیڈنٹ اور وہ اپنی مرضی سے سارے کا سارا وہ ملک کو چلائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے شریف فیملی ان سے بہت زیادہ انفلنسٹر ہیں آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے ہم بھی نہ شاید اسی طرف چل پڑے ہیں مواز شریف صاحب جو میں پریمیسٹر ہیں ہم کیے کیا پاکستان امپریس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لیکن ترکی کے اندر یہ جو ہو رہے کیا یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا یا ہمارے لیے بہتر ہوگا آنے والا وقت بتائے گا ہمارے آج کے شوز سے اپنے ہمیں فیدبائک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بوک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا